تو میں نہیں کہانے سیب ماشااللہ دوستو بہت ہی پیارے ہیں دونوں بچے ہیلزی اوریکٹر ایک یہ رہا دوسرا وہ رہا اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل میسٹر پیٹس دوستو تو لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سارے کبوتروں کو کافی زیادہ بوک لے گئے اور میرے ہاتھ میں ہے دانا تو یہ لوگ میرے لیے سارے کڑے ہیں مرگیا بھی اور ساتھ میں کبوتر بھی ان کو چاہیے دانا دکس کو بھی بوک لے گئے اس لیے اتنا چلا رہی ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو یہاں پر ہم نے دانا ڈالنا ہے اب دیکھیں دوستو کیسے آ جاتے ہیں سارے کے سارے ماشااللہ کافی اچھے لگتے ہیں ایسے دوستو ماشااللہ سے دانا کائیں گے نا تھوڑے سے ایکٹیف ہو جائیں گے بوک لے گئے دوستو ان سب کو کاؤ بھئی مزے کرو وہ ایک بلیک میل نہیں نکلا وہ سوالی کبوتری کا اس کو بھی نکالتے ہیں کہ ساتھ میں ان کے ساتھ دانا کالے یہ تم سب کے لیے کاتے رہا ہوں یہ ان کی فیوریٹ ہے دوستو دیکھیں کیسے کار رہے ہیں سارے کے سارے ہم اپنے بچا کو بھی تھوڑا سا دانا ڈال دیتے ہیں دوستو بچا بھی کالے گا اور یہ لکھ تو آل لیڈی یہاں پر لگے ہوئے ہیں دوستو تو آج میں نے آپ سب کو ایک چوٹا سا سرپرائز دینا ہے جو کہ میرا فیوریٹ سرپرائز ہے اور ویمن آپ کو ابھی دینا ہے توڑی دیر تک میں اپنے سٹ اپ پر ایک دوسری چیز لے کر آئے رہا ہوں پہلے بھی تھے اب اور بھی انشاءاللہ آ گئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں ان کو دروازہ کھلتا ہوں کیونکہ یہ گھر کے لیے بہتاب ہو رہے ہیں دوستو یہ گھر چلے جائے سارے کے سارے اس کے بعد میں آپ کو سٹ اپ کی سٹ اپ کے دوسرے نئے ممبر دکھاتا ہوں دوستو تو یہ رہے سٹ اپ کے نیو ممبرز ہمارے دو ریبٹ تو یہ والے پرانے ہیں میں دکھاتا ہوں صحیح سے آپ کو دوستو یہ دونوں تو پرانے ہیں اور وہ تین سامنے جو ہے وہ نئے ریبٹ سے اس میں سے یہ دو فیمیل ہیں براؤن اور بلیک یہ والی اور یہ والا ان کا میل ہے دوستو تو یہ سارے آج سے نہیں باہر نہیں نکلنا باہر نہیں نکلنا پہلے دون سب سارے آدھی ہو جاؤ دوست بن جاؤ پھر ہم لوگ تم لوگوں کو باہر آرام سے چوڑا کریں گے دوستو مجھے ریبٹ کافی پسند ہے تو میں ان کو لے آیا ہوں دعا کرے دوستو کہ یہ جل سے جل بچے دے دیں تو کافی اچھا ہوگا وائٹ والی فیمیل جو ہے وہ سارے نئے ریبٹ کو مار رہی ہے لیکن اتنا نہیں آدھی ہو جائیں گے سارے کے سارے ایک ساتھ رہنے لگیں گے تو دوستو ضرور بتائیں کہ ریبٹ آپ لوگوں کو کیسے لگے مجھے تو کافی پسند ہے ریبٹ اس لیے میں لے کر آیا ہوں یہ تینوں اور یہ ہمارے پرانے ریبٹ اور یہ ہمارے نئے ریبٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیار ہیں دوستو ان کو میں نے اب یہاں پر ان کے مڈ والے گھر میں چوڑ دینا ہے وہاں سے ان کی سرنگ جاتی ہے دوستو یہاں پر اندر پر یہ لوگ بیٹے رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک سراخ پی کیا ہے اور یہاں پر یہ لوگ پر وہاں سے اندر آتے ہیں یہاں پر بیٹے رہتے ہیں تو اب ان کو میں نے اندر یہاں پر چھوڑ دینا ہے دوستو یہ سیپ کے چلکے جو کہ میں لایا ہوں ریبٹس کے لیے اپنے پیارے ریبٹس کے لیے تو یہ ان کو میں اس کو دیکھو دوستو کیسے موہ نکالا ہوا ایک منٹ رکھو تو اسے ہی میں دیتا ہوں یہ لوگ سارے کاؤ سارے کے سارے اب یہ لوگ کائیں گے لگ گئے ماشاءاللہ نئے ریبٹس پیکانا کارا رہے ہیں دوستو جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سیپ کیسے کارا رہے ہیں ماشاءاللہ کہتے رہو بھئی کہتے رہو کیا ہوا تمہیں تمہیں نہیں کہانے سیب ماشاءاللہ دوستو بہت ہی پیارے ماشاءاللہ دوستو ابھی وقت ہے ان سارے ریبٹس کو اندر لے کر جانے کا یہ کچھ ہی دن اندر رہیں گے کیونکہ ان کو اپنے گر کا پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ ہمارا گر ہے اور پھر میں ان کو یہاں پر باہر کلا چوڑا کروں گا تو ابھی میں ان کو دوستو اندر لے کر جاتا ہوں یہ لوگ دو تین دن کے لیے اندر ہی بند رہیں گے ان کے لیے میں پانی رکھتا ہوں پھر ان کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر کیسے جاتے ہیں دوستو ریبٹس کو تو میں نے یہاں پر چوڑ دیا ہے لیکن کافی زیادہ جگڑے کر رہے ہیں دوستو وہ رہی ہے ہماری وائٹ فریبٹ وہاں پر رہے ہیں اور وہ براون والی ریبٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دوستو اس کو کافی زیادہ تنگ کر رہی ہے یہ رہے ہمارے دوسرے ریبٹس پتہ نہیں کیوں اس کو کیا ہو جاتا ہے ابھی بھی وہی پر ہے دوستو اور اس کو مارنے کی کوشش میں ہے کہ اس کے ساتھ میں کیا کروں وہاں پر بیٹی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رہی دوستو یہاں پر ہے اور ہماری جو ریبٹ ہے براون والی اس کو مارتی ہے بہت زیادہ پتہ نہیں یہ کیوں دوستو ان کے جگڑے کب ختم ہوں گے وہی میلسہ کی طرح یہ جو ہے اب بھی نئے والے ریبٹس کو نہیں چوڑ رہی ہے اپنے گھر پر چلیں دوستو دیکھتے ہیں ایک دو دن تک شاید ایڈجیسٹ ہو جائے ہمارے ذیک اور ویزی ہمارے جو مرگی ہے دوستو انہوں نے سارا بجرہ نیچے گرا دیا تھا اب وہاں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں اتنی شیطانیہ کرتے ہیں دوستو کافی زیادہ شیطانیہ کرتے ہیں یہ لوگ اور ہماری ویزی تو کافی تنگ کرتی ہے دوستو اس کو بھوک لگتی ہے نا سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے کافی زیادہ چیخیں مارتی ہے یہاں پر میں نے سارے کبوتروں کو دوستو اندر کروا دیا ہے اور یہ ایرام سے ان کی جگہ میں نے صاف کر دی ہے دوستو یہ کافی سکون کے ساتھ سارے یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں دوستو یہ رہی ہے ہماری لکی کبوتر جو کہ مجھے پتہ ہے کچھ دن تک انڈے دے دے گی ان کا گونسلا بننا ہوا ہے بس یہ انڈے کے لیے یہاں پر تیار بیٹھی ہوئی ہے دوستو یہ رہا ہمارا لینڈ کروزر اور ستارہ کا بیبی جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے اب یہ توڑی دن تک توڑی دن تک یہ باہر آ جائے گا دوستو یہ فی الحال ابھی چوڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں تک یہ خود ہی باہر آ جائے گا انشاءاللہ وہ رہا ہمارا لینڈ کروزر جو اپنے پروں میں لگا ہوا ہے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو ستارہ فیمل بھی اسی کے ساتھ ہے اور یہ رہا ان کا بیبی اور ان کا بھائی جو ہے دوستو وہ یہ رہا یہ سامنے براؤن والا یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کی بابی ہے جو لیکی کا بھائی ہے یہ اس کی بابی ہے دوستو اور ان کے بھی بچے نکلے ہوئے وہ رہا نیچے جو بیٹا ہوئے نا یہ والا دوستو یہ والے وائٹ کلر کے جو بیبیز ہیں یہ ان کے تھے فرسٹ بریڈ تھی اور یہ ان کا بھائی بھی ہو گیا ہے ان کے بھائی کی کافی زیادہ وہ ہوتی ہے دوستو دونوں بچے ہلڈی اور ایک یہ رہا دوسرا وہ رہا ماشاءاللہ سے دونوں ہلڈی ہے دوستو دیکھ دیکھ اور بیجی کو دوستو اندر کرواتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پھر صبح کو کافی زیادہ شور کرتے ہیں نہیں یہ والا سائڈ ہے یار وائٹ والی ریبٹ بھی باہر آگئی ہے ہاں کیونکہ یہ کافی زیادہ شور کرتے ہیں اور پھر مسئلہ بنتا ہے دوستو ان کی کافی زیادہ چیخیں نیچے آتی ہیں سارے گھر والے کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو رات ہونے والی اور ان کو ہم بن کر دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارے ایک کبوتر کا پیر لگ گیا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ رہا یہ ہمارے لکی کبوتر کا براؤن والا میل ہے جس کا پیر ہماری رانی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ دونوں بھی جل ہی بچے دے دیں گے کیونکہ ان کا پیر مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ ان کا پیر لگ گیا ہے دوستو یہ ایک ہی جوڑے کے بیبیز تھے ستارہ ان لینڈ کروزر کے ابھی اتنے زیادہ جوڑے بن گئے ہیں دوستو ان کا پتہ ہی نہیں لگ رہا اور اب یہ کروس کرنے کے موڈ میں ہے یہ ہو رہا ہے کروس ابھی ہو گیا کروس ماشاءاللہ دوستو یہ بھی جل ہی بچے دے دیں گے دوستو تو سارے برڈز کو ہم نے رات ہونے والی اندر کر دیا ہے کیونکہ رات کو پھر بلی کا کچھ پتہ نہیں لگتا ہے دوستو تو ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے نیو ریبیٹس کیسے لگیں اور دعا کریں دوستو ان کی وائٹ والی فیمل کے ساتھ دوستی بھی ہو جائے سارے ریبیٹس مل جر کر رہے ہیں دوستو تو پھر مزا آتا ہے ابھی کافی جگڑے ہو رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو وہ ریبیٹس بیٹی ہوئی ہیں اس کے ساتھ کافی بڑا جگڑا ہو رہا ہے اس کا تو انشاءاللہ دوستو یہ لوگ آدی ہو جائیں گے اور دوستو آپ لوگوں نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے نیو ریبیٹس کیسے لگیں موسیقی